پی ٹی آئی نے آرٹیکل تریسٹ ایک ہی سامات کا بائیکارٹ کر دیا میں اگلے سات منٹ میں کمرہ عدالت سے باہر ہوں گا وکیل علی زفر کی جانب سے یہ کہا گیا بانی پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ بینس کی تشکیل درست نہیں ہم حصہ نہیں بنیں گے سپریم کورٹ نے علی زفر کو عدالتی معاون مقارد کر دیا اگر بانی پی ٹی آئی کو اجازت نہیں دیں گے تو ہم پیش نہیں ہوں گے وکیل علی زفر کی جانب سے کہا گیا جبکہ جسیس جمال مندخیل نے کہا آپ نے بات کرنی ہے تو آج سے نہیں شروع سے کریں آپ سیاسی گفتگو کر رہے ہیں تاکہ کل سرخی لگے چیف جسیس کی جانب سے ریمارکس دیے گئے آج بھی اکبار کی سرخی ہے کہ آئینی ترمیم پچیس اکتوبر سے قبل لازمی ہے علی زفر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں اس بات کا معلوم نہیں ہے چیف جسیس کے یہ ریمارکس ہیں عدالتوں پر مزاق بنانا بند کریں چیف جسیس قاضی فائزیسہ کے یہاں ریمارکس سامنے آئے ہیں عدالت نے تریسٹے پر اپنی رائے دی تھی کہ کوئی فیصلہ نہیں جسیس جمال مندخیل کے یہ ریمارکس ہیں بانی پیٹے نے کہا کہ ہم اس بینچ کے سامنے کارروائی جاری نہیں رکھ سکتے ہیں آرٹیکل تریسٹے کی تشریح کے فیصلے کے خلاف نظر حدثانی درخواست پر سماعت کا یہ معاملہ ہے پیٹے نے آرٹیکل تریسٹے کی سماعت کا بائیکارٹ کر دیا ہے وکیل علی زفر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ میں اگلے سات منٹ میں کمرہ عدالت سے باہر ہوں گا بانی پیٹے آئی کا کہنا ہے کہ بینچ کی تشکیل درست نہیں ہے ہم حصہ نہیں بنیں گے جبکہ گزرستہ سماعت نے سپریم کورٹ کی جانب سے بینچ پر اعتراض مسترد کر دیا گیا تھا امانت گشکوری نے ہمیں جائن کیا ہے تفصیلاتوں سے جانتے ہیں امانت بتائیے گا پیٹے آئی کے جانب سے سماعت کا بائیکارٹ کر دیا گیا ہے بانی پیٹے آئی کے جو وکیل ہیں علی زفر انہوں نے آج بانی پیٹے آئی سے ملاقات کی تھی عدالت کے حکم پر اور آج انہوں نے آ کر عدالت کو جو بتایا ہے کہ بانی پیٹے آئی کا جب موقف ہے کہ جو بینچ تشکیل دیا گیا ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے اور پیٹے آئی جو ہے وہ اس بینچ کا حصہ نہیں بن سکتی اس پینچ کو کیس نہیں سننا چاہیے پی ٹائی کی جانب سے جب بائیک آٹ کیا گیا کیس کا تو عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ علی زفر جو ہیں ہم ان کو سننا چاہتے تھے تاہم اگر وہ کیس میں دلائل نہیں دینا چاہتے تو ان کی مرضی ہے اگر وہ بطور عدالتی معامل بھی دلائل دینا چاہیں تو ہم سن سکتے ہیں جس پر علی زفر جو کہ بانی پی ٹائی کے وکیل ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے میں دلائل نہیں دوں گا پانی پی ٹی آئی کی جانب سے کیونکہ انہوں نے کیس سے الگ ہونے کا کہا ہے جبکہ بطور عدالتی معامن میں عدالت کی معاملت کر سکتا ہوں تو ابھی جو ہے علی زفر نے بطور عدالتی معامن دلائل کا آغاز کیا ہے کیس کی اس مات کا آغاز ہوا تو علی زفر نے بینچ پر دوبارہ اعتراض اٹھایا اور یہ کہا کہ آئینی ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں اور اخباتات میں یہ خبریں بھی لگی ہیں کہ جو آئینی ترمیم اور جوڈیشنل پیکج لیا جا رہا ہے وہ پچیس اکتوبر سے پہلے لیا جائے گا تو علی زفر نے چیف جسر پاکستان سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر آپ یہ کیس سنیں گے تو یہ مفادات کا ٹکراؤ ہوگا کیونکہ آرٹیکل تریسٹ اے کا جو فیصلہ ہے اس سے ہی آئینی ترمیم جو ہے اس کو کرنے کا اور لانے کا تاثر پیش کیا جا رہا ہے تو آرٹیکل تریسٹ اے جو ہے وہ ہاتھ ٹریڈنگ کو روکتے ہیں اور اگر عدالت نے اس قسم کا کوئی فیصلہ دیا تو یہ ہاتھ ٹریڈنگ کی اجازت ہوگی جس پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا اور چیف جسر پاکستان کا کہنا تھا کہ علی زفر صاحب آپ جو ہے ہاتھ کراس کر رہے ہیں اور آپ نے جو ہاتھ ٹریڈنگ کی بات کی ہے یہ فیصلہ دینے سے پہلے کی بات ہے فیصلہ بھی ہم نے دیا نہیں ہے اور آپ پہلے ایسی باتیں کر رہے ہیں یہ توہین آمیز باتیں ہیں اور ہم آپ کو توہین عدالت کا نوٹس بھی جاری کر سکتے ہیں آپ جو ہے وہ بڑے احتیاط کے ساتھ دلائل دیں کیونکہ جس طرح کی باتیں آپ کر رہے ہیں ہم آپ کی عزت ضرور کرتے ہیں آپ بھی عدالت کی عزت کریں کل بھی ایک واقعہ سپریم کورٹ میں کیا گیا اور پلاننگ کے ساتھ آج لگتا ہے کہ آج دوبارہ اسی طرح کا واقعہ جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے چیف جسر پاکستان نے کہا کہ علی دفر صاحب آپ اخبارات میں سوسکیاں لگوانا چاہتے ہیں تو ہم اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ آپ آ کر ایسی باتیں عدالت میں کریں ابھی فیصلہ ہوا نہیں اور آپ پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہاتھ ٹیٹنگ کی اجازت دے دی ہے جس پر علی دفر کا کہنا تھا کہ جو آرٹیکل تری سٹھ ایک کا فیصلہ تھا وہ ہاتھ ٹیٹنگ کو روکتا ہے اس لئے میں نے بات کی جس پر جس سے جمال خرماندوخیل کا کہنا تھا کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ ہم ہاتھ ٹیٹنگ کی اجازت دے دیں گے اور اگر پارلیمنٹ کوئی قانون لانا بھی چاہتی ہے یا آئینی ترمیم لانا چاہتی ہے تو ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں جبکہ چیف جسر پاکستان نے کہا کہ ہمیں آئینی ترمیم کا کوئی علم نہیں اور نہ ہی ہم اس پر کوئی بات کریں گے تو ابھی جو ہے پی ٹی آئی نے اسمات کا بائیک آٹ کیا ہے اور علی زفر جو کہ بانی پی ٹی آئی کے وکیل ہیں وہ بطور عدالتی معامل دلائل جاری رکھے ہوئے ہیں اچھا ملاقات آمنت گزشتہ روز بانی پی ٹی آئی کے وکیل کو اپنے موقع سے ہدایت لینے کی مولت دی گئی تھی اور اب علی زفر کی جانے سے کہا گیا ہے کہ موقع اور وکیل کی آزادانہ ملاقات نہیں ہوئی ہے تو کیسی ملاقات کی خواہش تھی علی زفر کو ملاقات پر بھی اعتراض کیا ان کی جانے سے جی گزشتہ روز علی زفر نے عدالت سے اجازت دی تھی کہ بینچ پر جو اعتراض تھا وہ تو مصرد ہو گیا تھا تاہم علی زفر نے کہا کہ میں میرٹس پر دلائل جو ہے وہ نہیں دے سکتا اس کیلئے مجھے اپنے موقع سے ہدایت لینے کی ضرورت ہے اور مجھے اجازت دی جائے کہ میں بانی پی ٹی آئی سے اٹیالا جیل میں ملاقات کر سکوں جس پر سپریم پورٹ نے حکم جاری کیا تھا کہ ایڈیشنر ڈانی جنرل جو ہیں وہ ملاقات یقینی بنائے اور حکومت علی زفر کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کو یقینی بنائے جس کے بعد ان کی ملاقات بھی ہوئی اور آج علی زفر نے آکر یہ بتایا کہ میری ملاقات تو ضرور ہوئی ہے بانی پی ٹی آئی سے لیکن اکیلے میں نہیں ملنے دیا گیا بلکہ جو سیکیورٹی تھی اور جو پولیس احلقات تھے وہ بھی اس وقت ملاقات میں موجود تھے تو موکل اور وکیل کی جو آدادانہ ملاقات ہوتی ہے وہ نہیں ہو سکی جس پر جیسے پاکستان نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کیس طرح ملاقات ہوتی کیا کوئی آپ نے خفیہ باتیں کرنی تھی اپنے موکل سے آپ نے تو صرف آئینی معاملے پر رائے لینی تھی تو آپ کو کس طرح کی اور اجازت چاہیے جس پر علی زفر کا کہنا تھا کہ وکیل جو ہے اپنے موکل سے بہت کچھ باتیں کرتا ہے تو میں وہ کرنا چاہتا تھا جس پر عدالت نے کہا کہ آپ نے ہمیں ملاقات کی اجازت کا کہا ہم نے دے دی اور آپ نے رائے بھی لے لی ہے تو آپ اس سے بڑھ کر ہم آپ کو اور مزید کی اجازت نہیں دے سکتے جس کے بعد عدالت نے علی زفر کا یہ اطراز بھی مسترد کر دیا یہ اطراز بھی مسترد کر دیا گیا بہت شکریہ امانت آپ تفصیل ہمیں آگاہ کر رہے تھے